امتحال نہیں چاہتے لیکن بدقسمتی سے ایک ایسا وقت رجیم چینج ہوئی جس کے اثرات آج ایک سال بعد مرتب ہو رہے ہیں کہ یہ نو ماہ پہلے دس ماہ پہلے یہ تحریک چلی کہ بجلی کے بلات کی بنیاد پر اور وہ بڑھتے بڑھتے اس کو کسی نے کنسیڈر نہیں کیا بلکہ عجیب قسم کی حکومت باتیں کرتی رہی اور خود وزیر آزم باتیں کرتے رہے پھر اس میں ساتھ ساتھ الیکشن کے بعد بلدیاتی جو نمائدے وہ بھی شامل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن اس خاطر کرائے گئے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اختیارات ملیں ہمیں فنڈز ملیں لیکن ایسا نہیں ہوا تو ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں فنڈز مہیا کیے جائیں اور اختیارات دیے جائیں یہ دو ہو گئے اور پھر تیسرا یہ جو عرصہ سے یہ چل رہا تھا کہ آٹا مہنگا نہ کیا جائے سبسیڈی دی جائے یہ تیسری بات تھی ازاد کشمیر کے عوام کے لیے جبکہ جب ہماری پی ٹی آئی کی عوامی حکومت تھی جس کو چینج کیا گیا اور یہ یہ رجیم لایا گیا اس کو چینج اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگوں کو ریلیف دیتی تھی تو میں آپ کی اطلاع کے لیے کہ وہ سوال پیدا تھا وہ کیا ریلیف تھا تو ہم نے رمضان پیکج دیا اور آٹھ سو رپیہ من کے حساب سے جو ہے سبسیڈی دی رمضان میں اور یہ کوئی فیفٹی فور جو ہے کروڑ رپیہ بنتا تھا تو اس لحاظ سے عوامی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ عوام کے چیزوں کا خیار رکھتی ہیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اور آٹا ایک بنیادی ہر آدمی کی ضرورت تھی اس لیے اب یہ ہے کہ ہم نے بلدیاتی الیکشن کرائے جو پیپلز پارٹی اور نون کی حکومت ہی رہی ہے آزاد کشمیر میں لیکن اللہ تعالی نے جب موقع ملا تو وہ مرجع درجے جو اس وقت قیدی نمبر آٹھ سو چار ہے میں نے مشرع کیا کہ آزاد کشمیر کے عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ کام کر سکتی ہے تو میں یہ کام کروں گا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ اجازت دیں تو ہم نے بلدیاتی الیکشن بھی کروائے اور اس کے نتیجے میں جو ہے گراس روٹ لیول تک اقتدار گیا اور یہ بھی پی ٹی آئی کا منشور تھا دیکھیں ملک آئین سے چلتے ہیں اور پارٹیاں جو ہیں وہ پارٹیاں جو ہیں وہ منشور اور دسپلنٹ سے چلتی ہیں اور اللہ تعالی کے فضل سے کامیاب ہوئے لیکن آج جو محول بن گیا ہے آج ہماری حکومت کو پی ٹی آئی کی حکومت کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ جب یہ کرائیسز پیدا کیے گئے اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نائلی جو ہے وہ کٹپتلی بنا ہوا ہے وزیر آزم آزاد کشمیر جو کہ یہاں تک لے آیا کہ وہ بھی ہمارا عزیز بچہ تھا جو کل مارا گیا اور میں اس کے لیے بھی کہتا ہوں وہ پولیس انسپیکٹر سب انسپیکٹر ہے نیر پر میں اس کے لیے بھی کہتا ہوں کہ شفاف انکواری کی جائے کہ وہ کیسے اس کو گولی لگی اور وہ شہید ہوا اس کے لیے یہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی یہ کہنا چاہتا ہوں عرباب اقتدار سے کہ اس کی غیر جانمداران تحقیقات کرائی جائے اس کو گولی کس طرح لگی کس نے ماری کیوں ماری اور معصور رپورٹ کا جو ہے وہ عوام تک لائی جائے تو اس طرح سیول عبادی سے سیول لوگوں سے ایک آدمی کو اپنا مظفر آباد پول سے نیچے دریا میں پھینکا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ تو ہم تو کہتے تھے بھارت نے جو ہے تین سو ستن روز پہتیس ایک کا نفاظ اس کو ختم کر کے تو ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے کشمیر کی تو ہم اس کے لئے یہ تحریک چلا رہے تھے ہم اس کو برا بلا کر رہے تھے لیکن ہمارے آزاد کشمیر میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد یہی ہمارے ساتھ اشر ہوگا یہی ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوگا لوگوں کا مطالبہ جو ہے وہ بالکل جائز ہے جس کے لئے میں اپنی مرکزی قیادت کے سامنے آپ تک آپ کے ذریعے سے عوام تک اور پاکستانی عوام تک یہ چیز پچھانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے وہ جو کمیٹی ہے جائنٹ ایکشن کمیٹی اس کے جو مطالبات تھے وہ جائز مطالبات تھے وہ جائز اس لئے کہ ان کو تسلیم کر لیا گیا ان کی جو کابینہ کی کمیٹی تھی جو گروٹ آزاد کشمیر نے بنا کے بھیجی تھی اس کو تسلیم کیا گیا تسلیم کرنے کے بعد انکاری کر دی گئی اور پھر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد جو اس سے زیادہ بری بات ہوئی کہ ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ پاکستان سے جو ہے وہ ایف سی بلا لی گئی ہے پی سی بلا لی گئی ہے تو وہ زیادہ لگوں میں اشتہال بڑا تو میں سمجھتا ہوں اس کا زمدار یہی جو رجیم چینج حکومت ہے یہی زمدار ہیں اور جو لانے والے ہیں وہ زمدار ہیں اور اس کے لئے میں کون کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آزاد کشمیر کے لوگ مایوس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت پاکستان کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں آج بھی اگر ان کے مطالبات جو انہوں نے مانے ہوئے ہیں اس پر عمل درامت کریں تو وہ یہ ساری سیچویشن درست ہو سکتی ہے یہ کال آف ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ آج پھر سنا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے کہ جی وہاں رینجر بیجی جا رہی ہے وہاں پھر آرمی پاکستان آرمی بیجی جا رہی ہے اور پھر جب یہ کہتے ہیں تو پیچھے سے کہتے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب نے وہ واپس بلا لی ہے یہ کیا ڈراما ہو رہا ہے کشمیر میں ایک وقت میں کہتے ہیں کہ بھیج رہے ہیں اور دوسری وقت کہتے ہیں یہ پانٹ سکورنگ ہو رہی ہے اور یہ کہیں اور میں سمجھتا ہوں کسی اور معاملے کی طرف یہ جا رہا ہے سلسلہ کہ ایک اختیار جو حکومت کے پاس ہے وہ دفعہ چھپن کا ہے کہیں ایسا کر کے تو وہ ہمیں مشکلات میں مزید ڈالنا چاہتے ہیں میں اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو کہ اس قضیے میں شامل ہیں جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بالکل جائز ہے میں ان کی تحید کرتا ہوں لیکن وہ پورا مند رہے ہیں کئی دشمن سازش کر کے وہ ایسی صورتحال آزاد کشمیر میں نہ پیدا کر دے جس کے لئے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی اور وہ قربانیاں ہم رہے گا قطن نہیں جانے دیں گے ان لوگوں کے اقتدار کی خاطر اور ان لوگوں کے جو مستقبل کے منصوبے ہیں ان کے لئے ہم یہ قطن آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح کا جو صورتحال پیدا نہیں ہونے دے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو اس کے بعد میں جو ہمارے لوگ فوت ہوئے ہیں ان کے لئے ہزارے تازیت بھی کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان کے لئے افسوس کرتے ہیں کہ یہ یہ جب خون ہے یہ کس کے خاتے میں جا رہا ہے یہ حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ انہی کے خاتے میں جا رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ معایدہ کر کے توڑا اور لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کہ آزاد کشمیر پولیس اور عوام قوام نے سم نے لاکے کھڑا کر دیا گیا آج سیکنوں لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کافلے روان دوان ہیں مظفر آباد کی طرف تو یہ ایسے میں اگر سجیدی کیا مظاہرہ نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں پھر آزاد کشمیر میں ایسی صورتحال پیدا ہوگی جس کے لئے انہی پاس جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو حالات وہاں انہوں نے دو تین مہینے سے جو ہے پیدا کر کے تو عوام کے لئے ایک مزید بران پیدا کیا ہے لوگوں کے لئے بجائے اس کے کہ حکومتو کا کام ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سوالتیں فرام کریں اب دیکھیں انٹرنیٹ کی سروس آزاد کشمیر میں بند ہے تو یہ کون کون سے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ سوالتیں ہیں جو ہے وہ لوگوں سے چھینی جا رہی ہیں اور پھر یہ ہے کہ کوئی کسی بھی لحاظ سے کہیں سے بھی کوئی سنجیدی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے ایسے حالات میں چونکہ یہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں ہوا ہے پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے حکومت پاکستان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے تھی لیکن پتہ یہی چاہ رہا ہے کہ وہ بھی اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ کشمیر میں افراد تفریح پیدا کر کے تو کشمیر کو ایک نیا ایک چپٹر کھول دیا جائے جس طرح ادھر مہدی جو ہے اس نے کھولا ہوا ادھر ہم بھی کھول دیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے اپنی عدلیہ پر بھی پاکستان کی جو چیف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں رہشماری کرائی جائے تو کسی وکیل صاحب نے یہ کہا جی کہ رہشماری نہیں ہو سکتی وہ اس لیے کہ جب رہشماری ہوگی تو پاکستانوی فوجوں کو پہلے نکلنا پڑے گا تو اس پر انہوں نے اگلی تحریف پیشی دے دی اور یہ آلات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی جو سنگینی ہے یہ آپ تک رکھنا چاہتے تھے کہ حکومتِ آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ حکومتِ پاکستان کی جو زمداری بنتی ہے اس میں بھی وہ سنجیدہ نہیں ہے تو میں ایسے میں یہ کہوں گا کہ یہ وزیر اعظم کو جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے اسے فل فور مصطفی ہو جانا چاہیے اور ایسی صورتحال میں جو وہاں جنہوں نے اس پرائم نیسٹر کو لیا تھا پی ٹی آئی کا منڈیٹ چوری کر کے وہاں فارورڈ بلاک بنایا گیا اور پھر پی ڈی ایم جس میں پی فل پارٹی اور مسلم لیگ نون تھی ان کو ملا کے تو کیسے راتو رات حکومت بنائی گئی ہے ہم نے اسمبلی میں کہا کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا لیکن پی ایم نے کہا میں آزاد ہمیں ادوار تھا اور نون نے کہا ہم نے آزاد ہمیں ادوار کو ووٹ دیا تو دوسرے دن ہم اپوزیشن بینچو پر بیٹھ گئے یہ اسمبلی کی کاروائی اگر کسی آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوئے تو یہ میرے الفاظ تھے تو جو مادل جنہوں نے بنایا میں نے ان کا بھی ذکر کیا تو یہ جو مادل ہے یہ آپ کا جو آزاد کشمیر میں آپ نے بنایا یہ ناکام ہو گیا ہے اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسی صورت میں آزاد کشمیر میں فوری طور پر نئے انتخابات کا احلان کیا جائے اور قوم کو اس صورتحال میں جو اعتماد میں لیا جائے ورنہ یہ لوگ جو چلے ہوئے ہیں یا یہ مریں گے یا انہیں آپ خیریت سے واپس اس صورت میں بھیج سکتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر یہ حکومت کسی کی چلنے کے قابل نہیں آزاد کشمیر میں نیا منڈیٹ ہونا چاہیے اور پھر ہم دیکھیں گے جو ہمارے منعرفین ہیں جنہوں نے فارورٹ بنا کے جنڈے لرائے ہیں پھر وہ کس طرح واپس آتے ہیں انہیں پھر پتا چلے گا پاکستان کا فارن فارٹی فائیو کہ وہ اس کے تعد آتے ہیں یا فارٹی سیون کے تعد آتے ہیں یا ہم اس وقت آزاد کشمیر والے دیکھ لیں گے لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر اس وقت چالیس ہزار آدمی سڑکوں پر ہے چالیس ہزار آدمی اس وقت سڑکوں پر ہے تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر چونکہ یہ تحریک ازادیہ کشمیر کا بیس کیمپ ہے اس کو افرہ تفسیر سے بچایا جائے اور یہ جو ہمارے اصلاف نے مکمل تکمیل پاکستان کی خاطر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا تھا وہ یہی اس کی بنیاد یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اس وقت جو اس پر عمل کرنے والا ایک ہی شخص ہے جو فلسطین کی نمائندگی کر سکتا ہے جو مسلم امہ کی جو نمائندگی کر سکتا ہے جو کشمیریوں کا سفیر ہے وہ ہے عمران خان قیدی نمبر اٹھ سو چار فل فور رہی دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کیا کشمیر کیا مقبوضہ کشمیر کیا فلسطین اور جتنے بھی جو معاملات ہیں مسلم امہ کے اور پاکستان جو اس وقت جس مشکل میں ہے پاکستان معاشی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے استقامت ہوگی استقام ہوگا تو پھر کشمیریوں کی بھی بات سنی جائے گی پھر رائشماری کی بات بھی سنی جا سکتی ہے لیکن یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس نے یونائٹی ڈیشن میں کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دل دکھتے ہیں مسلمانوں کا دل دکھتا ہے اور دل ہر ایک کسی کا ایک جیسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ آواز گنجی کہ اسلامفوبیا کا پندرہ مارچ کو ہر سال دن بنانے کا جو ہے ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت مضبوط حساب والی جرد مند کی عادت چاہیے اور پہلے بھی ہم نے پندرہ ماہ کی گورنمنٹ دیکھ لی اب جو جا رہی ہے یہ بھی دیکھ لی نہ اس وقت اس قوم کو ریلیف ملا لوگ اپنی سنت سنتی جتنے کارخانے ہیں وہ بند کر کے بیرون ملک میں جا رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر سے جو ہے انویسٹر لارہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ جائی آ رہی کہ وہ انویسٹر دوبیتہ کی رہیں گے وہ انویسٹر کہیں بیرل قائل کے سمندر کے ساتھ ہی رہیں گے یا پاکستان میں آئیں گے لیکن پاکستان میں تو ایسی صورت عالم نے چھوڑی نہیں ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں آپ کو تو اب قیدی نمبر آٹھ سو چار کے لیے دھیان دینا چاہیے کہ یہ ملک اس کے حوالے کرو جو اس کو صدار سکتا ہے وہ ہر صورت میں وہ ایک ہی قیادت ہے اس وقت وہ عمران خانہ ہے تو شکریہ چونکہ میں نے جو آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ آپ کی یہ نیت حالات کشمیر کے وہ یہی تھی دیکھیں دی ہم نے یہ جو ہمارے چھبیس لوگ ہیں یا پچیس لوگ ہیں جو کہ منعرفین ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم فارورٹ بلاک ہیں ان کے ساتھ تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں نہ ہماری قیادت جس کا نام عمران خان ہے نہ وہ نہ ہم مرکزی سیکٹری اطلاعات اور بڑے تانشوار آدمی ہیں ساتھ تشریف رکھتے ہیں تو میری گورننگ باڈی بھی ہے یہاں اور اسیمیلی میمبر بھی یہاں بیٹھے ہیں رفیق نیجر صاحب ہم ان کے ساتھ بہتر برائی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی اگر میرے جاس آدمی یا کوئی اور پی ٹی آئی سے وزیر آزم بن کے تو ان کے ساتھ بیٹھے ایک سال کے دوران آپ نے پی ٹی آئی نے اپنے بلکوتے پر نہ اتجاج کیا نہ اسیبہ مانگا نہ دوبارہ الیکشن کا کوئی مطلبہ کیا وہ آج آپ ایکشن کمیٹی کے جو اتجاج اتجاج ہے اس کو سامنے رکھ اس کی آرڈ لے آپ مطلبہ کام ہیں بہت اچھا زفردہ سوال یہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو لوگ چلے ہوئے ہیں چالیس ہزار سٹکوں پر اس میں پی ٹی آئی نہیں ہے اس میں پی ٹی آئی بھی ہے عوام ہے عوام پی ٹی آئی ہے اور کئی مرتبہ ہم یہ کہہ چکے ہیں اور اسمبلی کے فلور پر بھی کہہ چکے ہیں اسمبلی کے اجلاس میں میں نے ایک منسٹر کو بلا کے یہ کہا کہ پرائم منسٹر کو کہو میں پنچ کی بنیاد پر کوئی بات کرنا چاہتا ہوں اگلے دن تو خان صاحب کی بنیاد پر تلقی ہو گئی لیکن انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ میں صدر پی ٹی آئی سے پرائم منسٹر نے یہ سمجھا کہ میں صدر پی ٹی آئی سے ملوں گا تو پتہ نہیں کوئی پیچھے والے ناراض ہو جائیں گے میرے آقا تو اس وجہ سے انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ اس پر عمل کریں جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اور آپ نے اس کو انڈوس کیا ہوا ہے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے یہی کر دیں تو یہ سارا معاملات خراب ہو جائیں گے ایف سی کو پنچ میں نہیں بیجنا یہ میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں نیازم صاحب یہ بتائیے گا آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں نئی حکومت آئے نیا آمنڈٹ آئے آپ کو کہا لگتے ہیں نئی حکومت آئے کہ تو عوام کے مسائل خل ہو جائیں گے میر ایشو اس وقت عوام کا ہے دیکھیں یہی تو میں اس وقت سے پیٹ رہا ہوں کہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے یہ بنی بنائی راتو رات کی ایک حکومت ہے اگر یہ عوامی حکومت ہوتی تو یہ عوام میں جاتی میں نے چھے مہینے میں سارا آزاد کشمیر پھر کے لوگوں کے مسائل آل کیے موقع پر وہاں یہ کوٹلی بیس سال سے بگ سیٹی کا مطالبہ تھا تو میں نے پندرہ دن کے اندر اندر جو ہے وہ مطالبہ حل کر کے بگ سیٹی کا درجہ دے دیا انتظامی یونٹ ہم نے اٹھ مقام سے شروع کیے تو جا کے کوٹلی میں جو ہے وہ ختم کیے اور اسی طرح ہم نے کئی گریڈ سٹیشن بنائے لوگوں میں جاتے رہے راولہ کوٹ میں میں تین مرتبہ گیا ہوں اور بہت بڑی ریلیوں سے اور بہت بڑے جلسوں سے خطاب کیا جبکہ یہ وزیر آزم جس کو لایا گیا ہے بنایا گیا ہے یہ عوامی نہیں ہے نہ عوامی منڈیٹ کے تعدہ ہے منڈیٹ ہمارے پاس تھا جو چوری کیا گیا یہ بھی فارٹی سیون کی پیداوار ہے لیکن راکھ کوئی سنگامی پریس کونفرنس جو لوگوں نے کہہ بھی ہے کہ ہم اتحاد بات ماننے کو دیار ہیں یہ آپ دیکھیں کہ بندے دو تین مار کے ابھی تو اور اگر یہی صورت آر رہی تو یہ اور مروانا چاہتے ہیں اگر یہی بندے مروانا کے مطالبات تسلیم کر رہے ہیں تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں یہ وہ اکومت ہی نہیں ہے بسلہ بسلہ جو بیسیکلی ہے اس وقت پاکستان میں سیاسی سوچ نہیں ہے ایک ملٹنٹ سوچ ہے جو کہ عمل پیراہ ہے اور وہ ایک ملٹنٹ طریقے سے سب مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ مسائل کے جو اگرمیشن ہے اس کی وجہ وہ ملٹنٹ سوچ ہے وہ پاکستان ہو وہ آزاد کشمیر ہو یا کوئی بھی جگہ ہو انفورچنیٹلی نہ پاکستان میں یہ مسئلہ حل کر پائیں نہ ہی آزاد کشمیر میں حل پائیں گے اور جس طریقے سے جتنی تیزی سے مسائل بڑھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے ابھی تک پاکستان کا حصہ نہیں ہے مقام ہے کہ اگر یہ سوچ جاری رہی تو یہ معاملات جو ہے کہاں تک پہنچیں گے یہ آپ انڈیا جو مہارزہ حقوقت جس کی ذمہ داری ہے وہ اسلامباد میں بیٹھی ہوئی ہے ہم تو ہمیں تو اچانک یہ صورتحال کہ عقومت کوئی اس پر سنجیدہ نہیں تھی ہم تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی تو وہ تو ٹکراؤ کے پالیسی پر آ گئی ہے ہم دیکھ لیں گے پول کس طرح کراس ہوں گے وہ عجیب جس طرح ایک گروپ دوسرے کو جو ہے نا وہ کرتا ہے پروک کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے آجا تو پھر یہ ایسی صورتحال میں ہم یہاں آپ کے پاس بیٹھیں یہ مرکز ہے اور اس میں ہم یہاں سے لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور آپ تک بھی بات پچاتے ہیں آپ کے ذریعے لوگوں کو بھی پچاتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آنرشپ کا ایشو ہے بیسکلی دوڑھ گئی اس وقت جو آزاد کے شمیر میں غورمنٹ ہے یا اپوزیشن ہے عوام سڑکوں پہ نون دس ماہ سے ہیں لیکن آنرشپ کو ہی نہیں لے رہا آپ نے ابھی پریس کنٹ کی اچھی بات ہے لیکن جو جو جانٹ ایکشن ٹیمیٹی کا مطالبہ ہے اس میں بندیادی نمائندے سیاست دان سب لوگ یہاں تک نہیں پچھایا کہ لوگ اسے اپنے سٹائل ہوگی عوام کے مسائل حضر کرنے کے لیے جو عوامی نمائندے انہوں کی دارہ دار نہیں چلنچے دے اپنے اپنے ڈسٹرن میں نمبر ایک دوسرا سوال یہ اگر پریشمنٹ ڈیٹ آ جاتا ہے انہوں نے چاہیے پریشمنٹ ڈیٹ کے پاس اگر وفاق نے یہ ریسائٹ کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو زم کرنا ہے یا پھر انڈیان طرح کا ایکشن لینے تو کیسے جائے دیکھیں یہ اتنی حمد نہیں ہے کہ وفاق کوئی اس طرح کا سٹیپ لے گا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ادھر سے کوئی غلطی کرے تو پھر ہم آگے بڑھیں غلطی کہیں سے بھی نہیں اس طرح کی ادھر سے نہیں ہوگی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو حکومت ہے چاہے آزاد کشمیر میں ہے چاہے پاکستان میں ہے انہوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا یہ چونکہ حکومت ہے انٹیلیجنس کی بنیاد پر کہ فلان صوبے میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا حکم ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا حکم ہے جی بی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا حکم ہے یہ تو اس نظام کے تحت چل رہے ہیں تو ایسا نظام تو عوامی ہوتا ہی نہیں اگر عوامی ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ میں اگر وست پوزیشن میں بھی ہوتا میرے جیسے آدمی باز امیر تو وہ اسنیفہ دیتا تھا یہ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ بھی ہے ایک دو شہری اس وقت تک وہ موت کے موہ سے واپس آئے ایک پولیس آفیسر کی جان چلی گئی انوار حکومت جو ہے وہ اس وقت کشمیر اس کو لوگو ایریا بنائے بردستاروں صاحبیوں کے ساتھ بتنیزی کی گئی ایک اس حال یہ ہے کہ صاحبیوں کے ساتھ بتنیزی کی گئی اس کے اوپر آپ کا کومنٹ چاہیی دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے بیس کانفرس کر رہے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ مذہب سر آباد میں بیٹھ کے بیس کانفرس کرتے ہیں یا جو بیلیت آئے ہیں ان کو آپ خوش آمدید کرتے ہیں کیا کومنٹ چاہیے ہیں یہ وقت ابھی میرے خیال سے نہیں آیا ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں کی صورتحال بہتر ہو جائے اور جو لوگ اس حکومت کو لانے والے ہیں وہ کوئی بہتری نکالیں بہتر حال نکالیں اگر یہ نہیں ہوا تو ہم انہی کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرتے ہیں سب اچھے یہ انہوں نے فورسز کو بھیجا ہے رینجلز اور ایف سی کو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ فورسز لائی جا رہی ہیں اور جس طرح پیراملٹری فورسز بھارت مقبوضہ کشمیر میں لے کر آتا ہے اسی طرح ایک متنازع خطے میں بغیر کسی اجازت کے یہ فورسز لائی جا رہی ہیں تو اس کے حوالے سے کیا دہیں گے کیا یہ ایک بینال اقوامی سطح پر کیونکہ نیو یارت کے سامنے واشنٹن میں اور بینال اقوامی جو بڑے دارل اقوامی میں ہیں وہاں کشمیروں نے اتجاج کی خال دے دی ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا مانفی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کے اثرات ان کو پتا ہے جنہوں نے یہ چیز پیدا کی ہوئی ہے بھارت میں میں تو سمجھو گا کہ یہ اس کے فائدے کی بات ہے کشمیریوں نے کہیں نہیں جانا ہے لیکن یہ ہے کہ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے لئے کہا کیا جائے وہ الفاظ نہیں مر رہے ہیں کہ ایسی کبھی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوئی یہ تو انیس سو اکتر میں نہیں ہوئی ہاں البتہ یہاں صورتحال ہماری قیادت کے ساتھ ہوا تو وہاں یہ نوم مئی کے بعد صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان میں لیکن یہ ہے کہ ہماری قیادت نے اتنا بڑی جرت سے اور اتنی بڑی بہادری سے مقابلہ کیا کہ ملک پاکستان کی بنیاد پر کوئی سیاست نہیں کریں گے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ازاد کشمیر کی بنیاد پر اس طرح کی افرہ تفری کر کے سیاست نہیں کریں گے جس سے تھوڑا سا ہم پریز کر رہے ہیں اور آپ کے الفاظ بار بار آتے ہیں کہ کہیں ہمارے جانے سے یہ زیادہ آگ نہ بڑھ کے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جب یہ صورتحال ان کے آت سے نکل جائے گی تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے میں ہوں گا جو باسیت صدر پی ٹی آئی اور وہاں کشمیر کا ایک باشندہ ہونے کے ایک سبوت ہونے کے یہ کہوں گا کہ میں ہر اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں ہر اس گروپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں جو یہ درد لے کے چلے کے کشمیر میں امن قائم ہونا چاہیے میں اس کے لیے بھی آذر ہوں شکریہ بہت بہت جی بڑی مہربانی جی بہت شکریہ موسیقی